بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری بیٹی کی ہیپی برڈے ہیپی برڈے ٹو یو میری جان سلامت خوش رہو یہ پیدائش کی تصویر پیدائش سے چار پانچ دن بعد کیا پیدائش کے ٹائم پہ اس کو بہت زیادہ وہ پرابلم ہو گئی تھی تو وہ ہسپٹل میں تھی میرے دیے بہت وہ تکلیف دے ٹائم تھا الحمدللہ پھر اللہ نے اس کو صحت دی ہم گھر آئے بہت خوشیاں کی بہت دعوتیں کی یہ ناران کاغان کی ہے اس سے پہلے والی شیف المنوب کی تھی یہ بھی ہران کاغان کی اپنے اببا کی اممہ کی جان یہ ٹرین کی ہم سارے وہ سفر ہم نے بہت زیادہ کی ہے اس لیے ساری آپ کو یہ دھانہ سار روڈ پہا قلعہ مغل کوٹ یہ جو پھر آگے دھانہ سار آتا ہے مغل کوٹ کا قلعہ یہ دیرہ اسماعیل خان جاتے وقت آتا ہے یہ اسکردو اسکردو کی برفے یہ پھر وہی مغل اس کا دھانہ سار کا وہاں پہ ایک فورڈ بناوا تھا اوپر وہ انگریزوں نے بنایا تھا وہ اپنے جہاں آتے سیفٹی کرتے یہ اس کا روڈ بن رہا تھا ان کا ایفٹ اپلیو کا یہ انہی کے وہ ڈمپر لوڈر پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھے تو ان پر بچے ہمارے بڑھائیں جوائے کرتے تھے اس سے پہلے والی تصویر شاید میں بھی کراچی کی ہو یہ پھرنڈی کی ہے یہ بھی دھانہ سار زوب بہت تیاری تصویریں ہیں یہ بھی زوب کی تصویر ہے اور باغ تھا بہت ہی زبردست قسم کا یہ بھی پھرنڈی کیسے میس کی ہے یہ فنکاروں کے ساتھ بھی تصاویر ہیں تو میں نے ایک دھو ایسے لگا دی یہ دیکھیں بلکہ پرانے کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ہے وہ مجھے یاد نہیں آئی یہ گھجرانوالا بچوں کی جو ٹرین ہوتی ہے اس میں وہ انجوائے کرتے ہوئے یہ بہریہ کالیج کی گرل گرز گائیڈ کی وہ اس میں ہیڈ تھی یا کیا تھی کچھ ڈینٹل سرجن اپنی اممہ کا علاج کرتے ہوئے یہ دیکھیں ڈینٹسٹ یہ اپنے بھائی کا علاج کرتے ہوئے ڈینٹسٹ کے بس میں ہو تو وہ سیڈی لگا کے پیشنٹ کے موں کے اندر گز جائے یہ بھی ڈینٹل سرجری کرتے ہوئے یہ ملیٹری ہاؤسپٹل یہاں کا وہاں پہ ان کی جاب تھی تو وہاں پہ ہی ہمارے علاج ہو رہے تھے الحمدللہ رب العالمین ڈاکٹر سندس ماشاءاللہ ان کے وہ اپرن کے اوپر بھی لکھا ہوتا تھا جو وہ گاؤن پہن پہتے تھے نا وہاں پہ یہ یہ پھر ماسٹر کیا سندس نزمانی sorry ڈیبریل نلند موسیقی